بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ماہ ربیل اول کی آمد ہو چکی ہے تو میں سب سے پہلے میری جانب سے اور عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی شاخ بلبرگا کی جانب سے آپ تمامی مسلمانوں کو بالخصوص عاشقان رسول کو اس ماہ مبارک کی مبارک بات پیش کرتا ہوں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں چونکہ ماہ ربیل اول شریف کی آمد ہو چکی ہے تو آئیے آج کی اس بسم کے اندر ہم کچھ باتیں ماہ ربیل اول کے تعلق سے سننے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں میرے پیارے قائل اسلام کے پیارے دیوانوں اسلامی سال کے تیسرے مہینے کا نام ربیل اول ہے یہ مہینہ اور اس نام کے اندر دو عربی لفظ موجود ہیں ایک ہے ربی اور ایک ہے اول ربی عربی لفظ ہے جس کا معنی نکلتا ہے بہار کے اور اول یعنی پہلی یا پہلا تو اس اعتبار سے اس کا معنی ربیل اول کا معنی نکلا پہلی بہار تو میرے پیارے قائل اسلام کے پیارے دیوانوں اب اس مہینے کو ربیل اول یعنی پہلی بہار کہنے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جب مہینوں کے نام رکھے جا رہے تھے تو یہ مہینہ جو آیا وہ موسم بہار کی ابتداء میں آیا تو اس مناسبت سے اس مہینے کو ربیل اول کہا گیا میرے پیارے قائل اسلام کے پیارے دیوانوں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا یہ مہینہ ہے اس لیے کہ اس مہینے کی بارویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب جناب احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مقبوث فرما کر ہم انسانوں پر عموماً اور بالخصوص مسلمانوں پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائی میرے پیارے قلی السلام کے پیارے دیوانوں اسی کے ساتھ ساتھ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس کی آٹھ تاریخ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے حجرت فرما کر مدین منورہ کو میرے آخہ تشریف لائے اور اسی مہینے کی دس تاریخ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ام المؤمنین حضرت خطیجت القبرہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاہ بھی فرمایا میرے پیارے قلی السلام کے پیارے دیوانوں تو یہ مہینہ ملاد مصطفی کا مہینہ ہے حضور کی پیدائش کا یہ مہینہ ہے حضور کی ملاد سے منذبت رکھنے والا یہ مہینہ ہے اور یہ مہینہ وہ ساتھیں جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے باروی تاریخ اور باروی تاریخ کے وہ لمحات جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے اس کے تعلو سے بزگانے دین اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ لمحات لیلت القدر سے بھی افضل ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ لیلت القدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس مبارک لمحات میں اللہ تبارک تعالی نے صاحب قرآن کو اپنے پیارے محبوب جناب محمد و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مقبوث فرمایا تو اس اعتبار سے یہ وہ ساتھیں جس میں حضور تشریف لائے وہ ساتھیں لیلت القدر سے بھی افضل ہیں تو میرے پیارے خالی السلام کے پیدیوانوں اتنے مبارک لمحات ہمیں اس مہینے میں حاصل کرنے کو ملیں گے تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر بالخصوص بارویں شب کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ محفیل ملاد منقید کریں حضور کی بارگاہ میں درودہ سلام کے نظرانے پیش کریں اور اللہ کے سوالے سلام کو راضی کرنے کی کوشش کریں اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنے کی اور اللہ اور رسول کو راضی کرنے کی توفیق ہاتھ